بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر حسن اسکری صاحب سینئر انیلسٹ ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں زفر حلالی صاحب سینئر انیلسٹ ہیں حلالی صاحب تینک یو آپ نے جوائن کیا ہمیں ڈاکٹر صاحب آپ سے سٹارٹ کروں گی جہاں اب سے سب سے پہلے پوزیٹیو چیزوں کی بات کر لیتے ہیں ذرا آل پارٹیز کانفرنس کی نواز شریف صاحب نے کہی گئی اور اے پی سی میں سارے لوگ ایک ہی پوائنٹ پر یونائٹڈ نظر آتے تھے اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی پولیٹیکل ڈیفرنسز ہیں ان کو ہٹا کر ان چیزوں کو آگے لے کر جائے گیا جو قومی سلامتی کی میٹرز دیکھیں اس کا مطلب تو وہی ہے جو ہم نے کل ابتدائی گفتگو کی تھی میٹنگ سے پہلے جب اب اس پروگرام میں گفتگو ہوئی تھی تو اس وقت بھی ہمارا سب کا یہی اسیسمنٹ تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز میں اندرونی معاملات پر ڈیفرنسز کے باوجود جب معاملہ ہے کشمیر کا کشمیریوں کے حقوق کا اور کشمیریوں میں ظلم و تشدد جو کشمیر میں کشمیریوں کے خلاف ہو رہا ہے اس کے متعلق آواز بلند کرنا اور ہندوستان کا جو ایک بلیجرنٹ یا اگریسیف قسم کا ایک پوچر ہے اس کو کوسچن کرنا یہاں ہمیں مکمل ہم اہنگی سیاسی جماعتوں میں نظر آتی ہے کل کی تقاریر دیکھ لیں اس کے بعد جو ان کا سٹیٹمنٹ آیا ہے جس میں کشمیر پہ مکمل سپورٹ ہے کشمیر کے رائٹ آف سیڈ ریٹرمنیشن کی کشمیریوں کے سیول اور پولیٹیکل رائٹس کی اس کے علاوہ جو ہندوستان جبر و تشدد کر رہا ہے جو قوت کا استعمال کر کے عام شہریوں پہ مسائل پیدا کر رہا ہے اس کی مضمت بڑی واضح تھی ابھی آپ نے تذکرہ کر دیا انڈس وارٹر ٹویٹی کو اگر یک طرفہ طور پہ ختم کیا جائے گا تو پاکستان کا ایک ہی رویہ ہوگا کہ وہ اس کو ایک زیادتی اور ایکٹ آف وار کے طور پہ تصور کریں گے کیونکہ اس کو آپ یونی ریٹرلی ختم نہیں کر سکتے اس معاہدے کو تو یہ ایک یونی فائیڈ میسج گیا ہے لیکن اب چیلنج جو گورنمنٹ کے لیے آتا ہے یہ میسج جس میں پوری قوم تمام سیاسی جماعتیں شامل ہیں اس میسج کو جو عملی شکل دینا ہوتا ہے وہ حکومت وقت کا ہمارے فورن آفس کا کام ہوتا ہے تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس سپورٹ کی روشنی میں کیا ہماری پالیسی کیا ہمارے طریقہ کار کیا ہماری حکومت کا بیندلوکوامی رویہ اس میں کوئی قابل ذکر تبدیلی آئے گی جس کی بنیاد پہ کہیں کہ اب زیادہ کلیر ہیڈڈ اور یونیٹی آف مائنڈ سے ہماری حکومت کا حکومت صرف خانہ پوری نہیں کرے اس چیز کو آگے بھی لے کر جائے اور اس کو پروپرلی ڈپلومیٹک چیلنز کے تھو امپلیمنٹ بھی کرایا جائے حلالی صاحب ایک عجیب چیز تھی شیخ رشید صاحب کو تو بلایا نہیں لیکن عمران خان صاحب کو بلایا پی ٹی آئے کو بلایا عمران خان صاحب دوستوں کے ساتھ انجوائیمنٹ کے لیے چلے گئے یہ عجیب بات نہیں ہے کہ قومی سطح کے لیڈر ہیں دیکھیں یہ جو لفظ ہے شڑ جو ہے نا ہمارے لکسکن میں the word شڑ تو پھر ہم پورا سال بات کر سکتے ہیں کیا شڑ ہونا چاہیے کہنے کی بات یہ ہے کہ بھئی اس میٹنگ کی جیسے میں نے کل کا کیا خاص ضرورت تھی بھئی آپ ایک پارلومنٹ ایک سیشن بلاتے سب لوگ اپنے اپنے خیال اظہار کرتے پارلومنٹ کے سامنے سب کو پتا چل جاتا انکلوڈنگ پبلک آخر this is for the benefit of the nation for the public ہمیں پتا چلنا چاہیے اگر مثال کے طور پر خلاف کوئی مختلف یہ disagreements ہیں تو کیوں disagreements ہیں کس کے disagreements ہیں ان کا purpose کیا ہے تو ماف کریے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے کچھ نہیں سیکھا اس سے مہنے پبلک پارلومنٹ اس میٹ فور پبلک پبلک کچھ نہیں حاصل کر سکے یہ ایک بند کمرے میں یہ انہوں نے فیصلہ کیا اب دیکھئے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کافی ڈیفرنسز تھے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ کشمیر پہ تھے مگر اور پوائنٹس او ڈیو پہ بہت سارے ڈیفرنسز تھے اچکزائی صاحب تو ہی وینٹ ٹو دی ایکسٹینٹ تو انہوں نے کہا کہ تین چار لاکھ لوگ جو آئے ہیں سڑکوں پہ وہ ایٹ وز جس گمکری پتہ نہیں ان لوگ کیا کرتے ہیں فرنٹیر میں کیسے الیکشنز ہوتے ہیں ڈیمنسٹریشنز گئے ہوتے ہیں اگر چار لاکھ لوگ آگئے اور اس کو گمکری سمجھا جائیں تو ان کا کیا یادسٹک آف میشیرمنٹ ہے کہنے کی بارے میں مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے ڈیفرنسز کور اپ کرنے کے لیے اس میٹنگ کو اوپن نہیں رہا اور پارلمنٹ میں نہیں رہا اور پبلک نہیں کیا اور میں نہیں کہا کہ یہ ایک اچھا روایت ہے میں نہیں کہا کہ یہ ایک اچھا روایت ہے میں نہیں کہا کہ یہ پارلمنٹری ڈیموکرسی پاکستان میرا خیال ہے یہ بات پوائنٹ صحیح ہے اصل جگہ تو پارلمنٹ ہی ہوتی ہے یہ یہی جو بحث ہوئی ہے وہاں آل پارٹیز کی یہ پارلمنٹ میں ہوتی تو پارلمنٹ پہ فوکس ہوتا ہم یہ کہتے کہ ہماری پارلمنٹ نے فیصلہ کیا اب یہ ہے کہ پارلمنٹ کا اب سیشن ہوگا وہی جو ایک ہماری ایک سٹائل ہے گورننس کا کام لیٹ کرنا ہے وقت پہ کام نہیں کرنا لیٹ کام کرنا ہے اور اس میں ذاتی پسند یا نا پسند کو جو ہے ہم آگے چلانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سے اداروں کی اہمیت جو ہے وہ کم ہوتی ہے لیکن ہمارے ہاں یہ فیشن ہے اے پی سی کا کوئی بھی کام ہو اے پی سی بلالو بھائی اگر اے پی سی کی ضرورت ہے تو پارلمنٹ کو فارق کر دو یعنی ڈاکٹر صاحب کیا اس ادارے کو اتنا لائٹ لی لیا جاتا ہے اب کہ اے پی سی اگر کوئی سیریس میٹر ہو تو اے پی سی کی طرف جایا جاتا ہے اور اگر کوئی نون سیریس میٹر ہو تو اس کو پارلمنٹ میں ڈسکس کر دیا جاتا ہے دیکھیں پارلمنٹ کی تو اہمیت کم ہے آپ یہ دیکھئے پارلمنٹ کی اہمیت اس وقت ہوتی ہے جب وزیر آزم اور کیبنٹ کے میمبران وہاں آویلیبل ہو آپ پچھلے تین سال میں دیکھ لیجئے وزیر آزم کی جو پارلمنٹ میں خاص کر جو لور ہاؤس ہوتا ہے نیشنل اسیمبلی جو ہوتی ہے جس کے وہ لیڈر ہوتے ہیں جس نے کوئی کلیکٹ کیا ہوتا ہے وہاں ان کے پریزنس دیکھ لیں ہوتا یہ ہے کہ وزراء نہیں آگر وزیر آزم نہیں آتے تو وزراء نہیں آتے اور پھر یہ ہے کہ جن لوگوں نے وزراء سے یا پرائم منسٹر سے کام کرانا ہوتا ہے وہ وہاں جانے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پرائم منسٹر اور وزراء بیٹھیں وہ سیکریٹریٹ ہوتا ہے اور وہاں کے چکر لگاتے ہیں اب پارلمنٹ میں دیکھئے آپ کے ہاں کورم کا اتنا شدید مسئلہ ہے وہ منسٹر سے آتے ہی نہیں ہے دوکٹر صاحب حتیٰ کہ بجٹ سیشن چل رہا ہے پتہ لگتا ہے گورنمنٹ کے بندے غائب ہیں اور وہ پھر زبردستی کھینچ کھانچ کے لائے جاتا ہے اور پھر بہت سے لوگ کرتے یہ ہیں صبح آئے حاضری لگائی اس کے بعد کچھ دیر کے لیے پارلمنٹ چیمبر میں گئے اپنی شکل دکھائی دس پندرہ منٹ یا آدھ گھنٹہ بیٹھے سلام کیا ہاتھ ملائے اور اس کے بعد غائب ہو گئے اور اس سے پارلمنٹ کی اہمیت جو ہے وہ کم ہو جاتی اچھا حلالی صاحب یہ تمام چیزیں جو اب ڈسائیڈ کی گئی ہیں اپی سی میں جو کہ پارلمنٹ میں ہو سکتی تھی جو ڈسائیڈ کی گئی ہیں ان کے اوپر سٹیپس کیا لیے جائیں گے اے پی سی کر دی تمام جو باتوں کو کچھ کر دیا کہ جی ہم نے آپ کی رائے لیے اس معاملے کے اوپر لیکن اب اگلا قدم کیا ہے اور وہ قدم اٹھایا بھی جائے گا یا نہیں دیکھیں اگلا قدم تو اس سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ بھائی یہ تو کافی نہیں ہے نا کہ آپ مل کے وہی اظہار کریں جو سب کو پتا تھا انہینی کیس آپ کرتے ہو دیکھیں ازکری صاحب نے کیا صحیح بات کی ہے یہ سب آتے ہیں پرائیم منسٹر کو ملنے کے لیے اپنے چیزیں کام کرنے کے لیے آفٹر دہ میٹنگ وہ مل جاتے ہیں اپنے یہ اور اور ایکچوڑی یہ جو اے پی سی ہے اسے کور اپ ماف کریے میں تو سمجھتا ہوں یہ کور اپ ہے اسے کور اپ فگٹ جوڑ بتانی کیا کیا ڈیلز اور بارگین سٹرائک ہوتے ہیں ادھر کہ بھائی آپ پارلمنٹ میں یہ نہ کہیں تو ہم آپ کو یہ دے دیں گے تو اب کیا ہونے والا ہے آپ کا سوال جو ہے میں تو کہتا ہوں this is really much more important stage ماف کریے انڈیا نے انیشیٹیو لیا ان کلنگ انڈیا نے انیشیٹیو لیا اور کشمیریوں کو مارا انڈیا نے انیشیٹیو لیا اور سرجیکل سٹرائک جھوٹ معنی ایک تو انہوں نے مارا پھر جھوٹ کہا اب یہ انیشیٹیو لے رہے ہیں ہم دنیا کو بتانے کے لیے کہ ہم پیس فلی اس کو سیٹل کرنا چاہتے ہیں یہ ہمارا فلانہ اور فلانہ مل رہے ہیں ان کے ساتھ کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم کب انیشیٹیو لیں گے بھائی کیارٹی کانسل کو اب تو یونائٹرینز اب تو باہر کے جریدے اخبارات تمام لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سرجیکل سٹرائک کے تو کوئی آثار ہی نظر نہیں آئے یہاں جو مبصری نے انہوں نے منع کر دیا مظرباز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں مظرباز صاحب سینئر آنلسٹ مظرباز صاحب آپ نے ہمیں جوئن کیا مرزا صاحب کل کی اے پی سی نواز شریف صاحب کی باڈی لائنگویج ایمکیو ایم پاکستان کے رہنماوں سے بہت گرم جوشی سے ملنا فضل الرحمن صاحب سے بہت گرم جوشی سے ملنا ایمکیو ایم پاکستان کا تو چلیے سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے ایکسپٹنس کر دی لیکن فضل الرحمن صاحب جو کہ کشمیر کمیٹی کے سربراہ ہیں ان سے اتنی گرم جوشی سے مل کر کیا وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ ان کی کارکردگی سے مطمئن ہیں نہیں میرا خیال ہے یہ تو میٹر آف پرسکشن ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی سے کس انداز میں ملے مزیراعظم نواز شریف کی باڈی لائنگویج ہمیشہ سے ہی اسی طرح کسی سے رہی ہے کہ کسی سے بالکل کوئل ریسپونس ہوتا ہے اور یہ ضروری نہیں کہ کانسسلی ایسا ہوتا ہو لیکن میں نے جتا ہوں ان کی پرسکالیٹی کو انیلائز کیا ہے وہ بات سکویشن میں آپ ان کے بہت گرم جوشی سے مل رہے ہوتے ہیں لیکن اسی طرف سے ریسپونس ہوتا بڑا کول نظر آتا ہے لیکن شاید ایسا ہوتا نہ ہو اس سے ستا ہے نظر مجھے کل جو ہے کل کی جو بھی پارلمانی پارٹی کے سربراہوں کے اجناس تھا اس میں غالباً عمران خان صاحب کو آنا چاہیے تھا اور میرا خیال ہے کہ سشید صاحب کو بھی بلانا چاہیے تھا یہ کہ جب آپ داتی اختلافات سے بڑھ کر ایک قومی معاملے پر جاتے ہیں بلکہ ان چیزوں کو نہ کسی کو انوائٹ کرنے میں آپ کو یہ چیز پیشہ نظر رکھنی چاہیے اور نہ کسی کو جانے میں اطراز ہونا چاہیے کیونکہ اس کا تعلق قومی معاملے سے ہوتا ہے اس کا تعلق ہمارے اندرونی اختلافات نہیں ہوتا اور ہم دنیا کو ایک پیغام دے رہے ہوتے ہیں میں یہاں بیٹھ کے بہت دادا پشمیر کمیٹی سے ہمیشہ سے تنکیز کرتا رہا ہوں کہ یہ کمیٹی کو ریوائز ہونا چاہیے کمیٹی میں کبھی بھی پولانا فضل الرحمان آج ہیں اس سے پہلے کچھ بسرا ہوتا تھا پشمیر کمیٹی نے کبھی بھی کوئی قابل ذکر کام نہیں کیا اور اگر ہمیں سب پورا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں تو یہ ٹوٹلی ناکام رہی ہے یہ بنیادی طور پہ اس میں پورنر فورینڈ منیسٹرز ہونے چاہیے اس کی تشکیلی ہونے چاہیے اور پھر اس کا قوٹرلی ریو ہونا چاہیے اس میں کیا پروفارمنس قوٹرلی ریو تو مظربہ صاحب وہ کیابنیٹ کا بھی ہونا تھا وہ بھی نہیں ہو پایا نہیں میں ایک چیز بات کر رہا کیابنیٹ کے دوسرے معاملات ہیں میں تو اس وقت فوکس جس مسئلے پر ہے جس مسئلے پہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاع گیا اور چیزوں پہ آپ تنقیب کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے بہت سی چیزیں اپوزیشن کے بہت سے رہنماؤ پہ یہ تنقیب کی جا سکتی ہے کہ جب ہم نیشنل کاؤس کی بات کر رہے ہیں تو اس میں ہمیں اس کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری ہم بعض لوگ یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں جا رہے تھے یہ جو مودی کر رہا ہے جو بھارت کر رہا ہے اس میں وزیراعظم نواز شریف کیا شواد شامد ہے ہم ایک طرح کی بات کر رہے ہیں مظل صاحب ایک سوال یہاں آپ نے جو ابھی کشمیر کمیٹی کی بات کی کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ کشمیر کمیٹی بنیادی طور پر اندرونی سیاسی ضروریات پوری کرنے کے لیے بنائی گئی ہے نہ کہ بیندل اقوامی سطح پر کوئی کشمیر کاؤس کو پرموٹ کریں یہی وجہ ہے کہ کشمیر کاؤس کے لیے کشمیر کمیٹی انٹرنیشنل لیول پر نظر نہیں آئی آج نظر نہیں آئی کل بھی نظر نہیں آئی تھی یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اسکرل صاحب میں پہلے بھی یہ بات کہتا رہا ہوں کہ ہم بعض چیزوں میں سیاستی مسلحہ سوال کا شکار ہوتے ہیں آپ اسلامی نظریاتی کونسل دیکھ رہے ہیں اس میں بھی یہی حال ہے اس میں بھی یہی حال ہے کہ تقرر آپ سیاسی بنیادوں پر کرتے ہیں یہ میرا خیال ہے سیاست سے بالتر ہونے چاہیے جس طرح ہم نے اب پبلک اکاؤنس کمیٹی بنائی ہوئی ہے وہ بہت بہتر ہے کیونکہ اس میں لیڈر آف دی اپوڈیشن اس کا سربراہ ہوتا ہے اور یہ اکاؤنس اپلیٹی کا ایک بہت اچھا فورا میں اگر اس کو اچھی طرح استعمال کیا جائے حیال ہے کہ کشمیر کمیٹی کے معاملے کو بھی ریویو کرنا چاہیے جس میں بہت اچھی بات ہے کہ پالیمان کی سیکیورٹی کمیٹی کو بحال کیا گیا ہے یہ بہت اچھا ہے لیکن اس کی افیکٹیو نظر آنی چاہیے اور اسی طریقے سے پارلیمنٹ افیکٹیو ہوتی ہے جب اس کی کمیٹیو کی افیکٹیو نظر آئے مجھے صاحب آپ ہمارے ساتھ فون لائن پر ہی رہیے گا لیکن اگلے ٹاپک کی طرف ناظرین کشمیر وہ ایجنڈا ہے کشمیر وہ مسئلہ ہے جس کے اوپر بھارت اور پاکستان میں بار بار کشیدگی بڑھتی چلی جاتی ہے پاکستان کشمیریوں کے حق کی بات کرتا ہے کشمیریوں کے ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہے جبکہ بھارت ان تمام جو رائٹس ہیں ان کو وائلیٹ کرتا چلا جاتا ہے قومی سلامتی کے مشیروں کی آپس میں بات ہوئی انڈیا اور پاکستان کی قومی سلامتی کے مشیروں کی بات ہوئی دونوں نے اس بات پر جو ہے اتفاق کیا کہ تمام چیزیں یہ جو آپس میں کشیدگی ہو رہی ہے اس کو ڈیفیوز کرنے کی ضرورت ہے عجید دووال اور ناصر جنجوہ صاحب کے بیچ میں جو بات ہوئی ہے حلالی صاحب یہ کتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے یعنی آپ نے بات کر دی انڈیا تو پہلے بھی کئی دفعہ کہتا ہے جی جی بالکل امن کی ضرورت ہے لیکن وہاں سے ایل او سی کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے تو آپ کو لگتا ہے جو عجید دووال جو کہ خود بات کرتا ہے پاکستان کے خلاف ٹیررنزم کو سپورٹ کرنے کی بات کرتا ہے وہ اس شخص کی بات کو آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں بڑا اچھا آپ نے سوال بھی پوچھا اینسنس آپ نے جواب بھی دے دیا یہ دووال تو ہوکس ہے بھئی یہ تو جا کے سب جگہ کہتا ہے کہ ٹیررنزم کے ساتھ ٹیررنزم ہم استعمال کریں گے پاکستان کو ختم کرنے اس کے جب نئے بکواس جو یہ کرتے رہتا ہے اور پبلکلی کہتا ہے بے شرم آدمی ہے پبلکلی کہتا ہے ان میں کوئی سیکرٹس تو لگتا ہے کہ وہ نہیں رہتا ہے کہ ہم ٹیررنزم استعمال کریں ایسے آدمی سے کوئی ٹرسٹ نہیں کر سکتے موڈی سے آپ کوئی ٹرسٹ نہیں کر سکتے جو بھی ان کی باتیں ہیں بیلیو می دے آر ڈریون بائی نید مانئے ڈیموکرائی ڈریون بائی پبلک ریلیشنز پی آر یہ کوئی اصل بات ان سے نہیں ہو رہا ہے نہ یہ ہمارے سے کبھی بات کریں گے نہ یہ کشمیری کے حق کے ارادیت دیں گے یہ کچھ نہیں کر سکتے صرف مسلمانوں کو مارنا اور اگر آپ کو ان سے بات کرنا ہے تو آپ کو آپ کو ان کے طریقے سے بیرنگ دس ان مائن صحیح یعنی ان کے طریقے سے جی ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہنا ساتھ حلالی صاحب آپ نے بالکل درست فرمایا دیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب لوگوں کی اتنی نون ہیٹریڈ موجود ہو یعنی ڈول صاحب ہیں اور ان کی فورن منسٹر جو بی بی ہیں اتنی نون ہیٹریڈ موجود ہو اور پاور میں آنے سے پہلے سے ہمیں معلوم ہے کہ ان کی سوچ کیا ہے پھر آپ ہمارے ہاں سے کوشش ہوتی ہے کہ انہی کے ذریعے جو ہے اس علاقے میں امن جو ہے وہ قائم کروایا جائے تو جو آگ لگاتا ہے عام طور پر وہ آگ بجھاتا نہیں ہے بہت اچھا کہا بہت اچھا کہا اور آپ نے دووال کا اور یہ وہ جو اوورویٹ ہاؤس وائف ہے اس کا نام نے آپ نے لیا ساتھ ساتھ میں آپ کو کہتا ہوں کہ موڑی صاحب کا بھی نام لے لیتے یہ بھی زیریلہ انٹی مسلم میں آپ کیا امکان رہتے ہیں ان کا کون سا شخص ہے جت کا نام نہ لیا جائے ہیٹریٹ بڑھانے کے اندر مظر باہت صاحب کی طرف میں چلوں گی مظر صاحب اسی طریقے سے معاملات چلتے آ رہے ہیں ہمیشہ سے چلتے آ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ جب تک نریندر موڈی ہے پرائم مینسٹر آف انڈیا تب تک حالات درست نہیں ہونے والے چاہے پاکستان کتنے ہی دوستی کے ہاتھ بڑھا گیا لیکن بی جی پی کی پولیٹکس کا ایک خاص نیریٹیو ہے اور اس نیریٹیو میں پاکستان نہیں آتا یعنی پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات نہیں آتے کیونکہ پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات وہ کریں گے تو ان کی جو اپنی پولیٹکس کی پوری آئیڈیولوجی ہے وہ اسے انہراف ہوگا اور یہ بکثمتی ہے بھارت کے الیکٹریٹ کی یہ ایسی جماعتیں جو ہیں اور اس جماعت میں بھی ایسا لیڈر جو ہے وہ منصفت کرتے ہیں جس کا جو ماضی ہے وہ بہت زیادہ ایکٹریمیس ہے آنکہ بی جی پی میں اٹل بیاری واجفائی بھی تھے وہ بہت زیادہ سیزن پولیٹیشن تھے اور جس امداز میں وہ لاہور آئے تھے اور پھر مینار پاکستان پہ جا کے ان کا اسٹارک اپسٹرپنٹ کی جسے بھارت کے موجود ہے بیٹے پی کے اندر بھی جب موجودی کے انتخاب کی بات آ رہی تھی اس نے مقارفہ کے ایک گروپ میں بڑی شدت سے کیسی اور یہ ہی کیا تھا کیونکہ ان کا اپنا مائنسٹ جو ہے وہ اتنا ایکسپریمیس ہے ایسا آدمی جو ہے وہ بھارت پر یہ موجود نہیں ہوگا لیکن بہرحال یہ ہوا لیکن ابھی جو کل بات کی ہے لیکن یہ بھارت کی دیسنسل پولیشن آ گئی ہے کیونکہ وہ اپنے عوام کو اور نہ ورل میڈیا کو اور ورل فورم کو یہ سنونس کر با رہے ہیں سردیکل اسٹرائی کے بارے میں میرا خیال ہے یہ جو انہوں نے یہ جو تیلیسونک گفتگو ہوئی ہے وہ کہ یہ ایسے ماحول میں جہایی دنس ہے وار مونگرنگ ماحول ہے وہ اس کی کیا تریعت کیا جا رہا ہے اس میں اپنے 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 تو اس کو اس کو کیا سکتے ہیں لیکن اس کو اس کو آگے کی سریعت سے وہ کیا جائے گا یا بھارت اس کو اس کو اس کو اس کو دراؤ کرے گا اس نے سرجل سٹرائیٹ کے یا پوری واقعے پہ بھارت کو سپسی کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے ساری چیزیں ہیں جو پاکستان کے میکیورڈ ریاکشن کی وجہ سے جو ہے وہ بھارت کو بھارت کی پوزیشن جو ہے وہ انبیارسن ہوتی جا رہی ہے سیکھ سیکھ دکٹر صاحب مجھے دکٹر صاحب مجھے بتائیے گا کہ اگر نریندر مودی کا یہ جو جنگجوانہ رویہ ہے جنگو اسٹک بیہیوئر ہے اس کے حوالے سے تو پریشر اب انٹرمنلی بھی ڈیویلپ ہونے لگ گیا ایک عام انڈین شہری جو کہ عقل اور فہم رکھتا ہے وہ بھی سوال اٹھانے لگ گیا کہ ویڈیو کیوں نہیں آئی ارون کیجری وال جو ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں مانگتے ہیں کہ ثبوت فراہم کیے جائے وہاں کے صحافی جو کہ واقعی میں سوال پوچھنا چاہتے ہیں یا واقعی میں اپنی جرنلسٹک ایتکس کو دیکھتے ہیں وہ بھی سوال پوچھ رہے ہیں کہ ابھی تک کوئی ثبوت کیوں نہیں آیا تو ثبوت دے کیوں نہیں دیتے ہیں لوگ دیکھیں ثبوت تو اس وقت دیا جائے جب واضح ثبوت موجود ہو جس سے آپ اسٹیبلش کر سکیں کہ آپ نے وہ کاروائی کی جس کا ڈھنڈورہ اس وقت پیٹا گیا اور اب بھی میڈیا پہ یا سرکاری کے لوگ جو ہیں وہ اسی قسم کا ڈھنڈورہ جو ہیں وہ پیٹتے چلے جا رہے ہیں دیکھیں جو ابھی میٹنگ ہوئی ہے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کی ہمیں معلوم ہے کہ دو دن پہلے یہ میٹنگ ہوئی تھی میٹنگ کیا کہنا چاہئے یہ ٹیلی فون پہ گفتگو ہوئی تھی اور بہت محدود سی مختصر گفتگو تھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑا ہے وہی رویہ وہی ایٹیچوڈ ہے اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو اس وقت ٹینشن ہے انڈیا پاکستان کے درمیان اور خاص کر لائن آف کنٹرول کے جو واقعات ہیں وہ ابھی کم از کم دو مہینے یعنی دسمبر کے انڈ تک ضرور چلیں گے ان کی اندرونی انڈ تک جائے گا تو اس کی وجہ سے بھی یہ پالیسی کو رکھنا ضروری ہے کیونکہ جو آپ کا نورتھ انڈیا ہے جس کو ہندی بیلٹ آپ کہتے ہیں یا کاو بیلٹ جس کو آپ کہتے ہیں وہاں پہ انٹی پاکستان سینٹیمنٹ پرموٹ کر کے سپورٹ بیلڈ کرنا ریلیٹیوی آسان ہے بنسبت ایسٹرن پارٹس آف انڈیا بنسبت سدرن پارٹس آف انڈیا تو اس کی وجہ سے بھی یہ جو ہے ٹینشن رہے گی لیکن میرا نہیں خیال کہ اس سے زیادہ اسکلیٹ اوپر نہیں جائے گی اسی قسم کی ورائٹی جو ہے کبھی لائن او کنٹرول پہ ہو گیا کبھی بیان بازی ہو گی گرمہ گرمی کر دی گئی اس قسم کی کہانیاں جو ہیں وہ میرا خیال ہے ابھی چلتی رہیں گی اور پاکستان کو اس حساب سے ایک واضح پالیسی کو اڈاٹ کرنا ہے ایک کلیریٹی کے ساتھ اور یونٹی آف مائنڈ جو ہماری پالیسی میں عام طور پر ریفلیکٹ نہیں ہوتی یونٹی آف مائنڈ ہلالی صاحب بھی کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں ہلالی صاحب اجید دووال یہ تو ان کی آواز تھی نریندر مودی اجید دووال یہ جاتی عمرہ بھی گئے آپ کو بھی آ دیں اور کلیریٹی آف مائنڈ کی جب بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب دیکھئے جی دو چیزیں میں جلدی سے آپ کو بتا دوں نمبر ون یہ استعمال کرتے ہیں فارن پالسی ٹو پروموٹ ڈومیسٹک پولٹیکل اینڈ خاص طور پر کشمیر اسیو پر جب ہی بھی بی جے پی کو سمجھتے ہیں کہ سپورٹ کم ہے وہ کشمیر کا معاملہ کھڑا کر دیتے ہیں مسلمانوں کے خلاف جاتے ہیں ٹو 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 انرجائز تردیشنل سپورٹ بیس تو یہ اب وہ استعمال کرتے ہیں کشمیر کو فور دیکھ پولٹیکل اینڈ اس لیے میں ہر وقت کہتا رہتا ہوں بھئی آپ کا کاؤنٹر سٹرائٹیجی کیا ہے آپ کا کاؤنٹر سٹرائٹیجی یہی ہے میں آپ کو کہتا ہوں اور لوگ کہتے ہیں آئیم بینگ ارسپونسبل پلیز انڈسٹینڈ آپ کے پاس دی اونڈی ریزن کہ اس وقت انڈین فرسز پاکستان کے اندر چاہتا ہوں اس کو تو آپ پروموٹ کریں نا شو دے ورلڈ کہ بھائی دیکھو اس طریقے سے یو کن ڈیڈ ٹو ڈیویسٹیشن اور وار اور یہ وار ویل آلریز بھی پاسبل جب تک موڈی صاحب اپنی پالیسی بدلیں گے نہیں اور موڈی صاحب اگر آپ پالیسی نہیں بدلیں گے تو انویسمنٹ انڈیا میں نہیں آئے گا وار لائک سیچویشن کم نہیں ہوگی اور ہم کسی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ نے کبھی سنا ہے کہ دو ملکوں کے نیر وار جا رہے اور سٹاک مارکٹ بڑھ رہی ہے اس ریچنگ ریکورڈ ڈائیمنشنز یہ بتاتا یہ ہے کہ یہ سب نورہ کشتی ہے بچیٹ اس نورہ کشتی بچیٹ اس نورہ کشتی بچیٹ اس ڈیڈ سیریوس اس لیے میں کہتا ہوں مزر عباس صاحب آپ بھی کومنٹ دے دی جگہ پھر مجھے بڑھ کی طرف جانا ہے میں صرف زہر حسکری صاحب بھی موجود ہیں حلالی صاحب بھی کارمل ڈیپلومیٹ رہے ہیں میرا خیال ہے پاکستان نیڈ کنسنسز فورین پولیسی جس پہ آپ کی تمام جماعتوں کا کنسنسز ہو اور میرا خیال ہے اس طرح ہم نے خنام کی کمیٹی جو قائم کی ہے اسی طریقے سے ہمیں ایک کمیٹی کی ضرورت ہے کہ جو فورین پولیسی کو ایوالف کرے اور اس کے اندر میرا خیال ہے جتنے بھی ہمارے بہت سے ایکسپرٹس میں موجود ہیں بہت سے فورنڈ فورنڈ منسٹر میں ان پہ مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی جائے جو پاکستان کی خارجہ پولیسی کو ایوالف کرے اور وہ بیونڈ پولیٹیکل پارٹیزن کو یعنی کوئی بھی گورنڈ آئے نہ آئے وہ فورنڈ پولیسی ہمیں فالو کرنی چاہیے ہماری فورنڈ پولیسی کنفیوز ہے اور انڈیپنڈنٹ نہیں ہے ٹھیک ہے وہی وہ پرو ایکٹیو فورنڈ پولیسی ہے پرو ایکٹیو فورنڈ پولیسی نہیں ہے ناظرین ہمارے یہاں ابھی کل ہی ایک فنکشن ہوا رفیق رجوانہ صاحب گورنر پنجاب کی زیر صدارہ جہاں ہندو برادری سکھ برادری کرسچن برادری تمام برادریوں نے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے لیکن یہ چیز ہندوستان میں نہیں ملے گی کیونکہ سکسٹی سیون آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں کیا یہ گیارنٹی دی جا سکتی ہے کہ وہاں کے مسلمان کرسچن اور ہندو برادری تمام اٹھ کر ہندوستان کے حوالے سے نعرہ لگائیں گے یہ سوال چھوڑے جا رہے ہیں بریک کی طرف جانے بریک کے بعد بات کریں گے کپتان کے لیے ایک اور مشکل کونسی مشکل آفٹر ای بریک بریک پر جانے سے پہلے بات کی عمران خان صاحب کے لیے مشکلیں بڑھتی جا رہی ہیں جہاں عوام کا ایک بڑا جمع غفیر جو ہے ہم لوگوں نے دیکھا رائیونڈ مارچ میں رائیونڈ کے جلسے میں وہیں وہیں استعمال کی گئی زبان ان کے گلے پڑ گئی یہ ایک درخواست دائر کی گئی ہے عمران خان صاحب کے اگینس کے انہوں نے جو زبان استعمال کی اسلام آباد کو بند کرنے کی بات کی یا پاکستان کے خلاف یا پاکستان کے حوالے سے یہ نقصاندے ثابت ہوگی مظہر عباس صاحب عمران خان صاحب کوئی بھی بات کرتے ہیں فوری طور پر درخواست آ جاتی ہے آج صادق صاحب بھی ریفرنس بھیجتے تو عمران خان صاحب کے خلاف بھیجتے ہیں نواز شریف صاحب کے خلاف نہیں بھیجتے ہیں آپ کو لگتا ہے اس سے عمران خان صاحب کو کوئی فرق پڑے گا اس ٹائپ کی درخواست سے جو وہ مہم چلانا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے لیکن درخواست ہیں تو صرف اپنی ذاتی پبلسٹی کے لیے کی جاتی ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ سیاسی رہنماؤں کو اپنی دبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے اگر میں شیخ رشید صاحب نے جو وہاں تقریر کی تھی وہ جملے میں یا دورا بھی نہیں سکتا یہ دبان جبکہ خواتین کتنی بڑی تعداد وہاں موجود تھی ان کی موجودتی میں اور ایون ادروائز بھی یعنی اگر کسی تقریر پر خود اسٹیج پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے سر نیچے ہو جائیں تو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ایسے وہ ایسے الفاظ استعمال کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے لیکن پانیسان کی سیاست میں یہ رہا ہے اس طرح کی زبان خلصوں میں استعمال ہوتی رہی ہے بکتو صاحب کے بارے میں بھی مشہور تھا اس کے بعد بھی یہ رہا ہے لیکن شیخ نشی صاحب کا اخواست طرح رہا ہے اور انہوں نے محترمہ بے نظیر بکتو کے حوالے سے جو زبان استعمال کی وہ اس کے حیش ارمداد کی ماضی میں یہ ضرور ریویو ہونا چاہیے ایک کوڈ آف کنڈک آپ دنیا بھر کے لیے کہتے ہیں کہ جیز ہمیں پولیٹیشنز کو اپنا ایک کوڈ آف کنڈک ضرور بنانا چاہیے اس میں یوز آف ڈینگویج جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ ہم اپنی جیز جیز اسکری سبا پر چاہلیں دیکھیں میں یہ کہنا تھا کہ آپ کی بات کو میں ایڈی کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں چونکہ پولٹک ذاتی لیول پہ ہوتی ہے بڑی ذات کا لیڈر کا بڑا اثر ہوتا ہے لہذا زبان بھی ہم ذاتی انداز میں کرتے ہیں اور اٹیک بھی ہم بڑے ذاتی پرسنل قسم کے اٹیک اپنے مخالفین پہ کر دیتے ہیں اور آپ کا پوائنٹ یہ ویلڈ ہے کہ جمہوریت کے اندر جمہوری ڈسکورس کی پاکستان میں کمی ہے اور آمیانہ زبان تو ہر جگہ سے استعمال ہوتی رہی چاہے وہ پی ایم ایل این ہو پی ٹی آئی ہو پی 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 ہو کوئی جماعت ایسی ہے جس نے چھوڑا ہو ہیلالی صاحب دیکھئے بات اصل یہ ہے کہ اگر آپ ڈرائنگ روم کا لینگویج استعمال کرنا چاہتے ہیں پبلک روم کے میٹنگ میں ایک تھرڈ ورڈ کنٹری میں جدر ہر تیسرا لفظ ایک گالی ہوتا ہے تو پھر یہ نہیں ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ یہ صاحب جو آئے ہیں اور یہ کیس فائل کیا ہے انہوں نے اپنے لائیلز پہ کیوں نہیں کیس فائل کیا انہوں نے تو مشرف کے زمانے میں پورا ملک کو کلوز ڈاؤن کر لیا تھا ہے کہ نہیں انہوں نے پورا ملک بند کر دیا تھا بھئی پروٹیسٹ کرتے کرتے تو ان کو کیا تکلیف ہو رہی ہے کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے اپنا حق استعمال کر رہا ہے سڑکوں میں جانا چاہتا ہے اس لیے داروں میں اور فورمز میں اس کو انصاف نہیں مل رہے ہیں کیا نواز شریف صاحب جب پارلمنٹ کو چھوڑ پہ اے پی سی پہ جاتے ہیں اور کلوز ڈور میٹنگز کرتے وہ مناسب فورم ہے تو کیوں نہیں عمران خان سڑکوں پہ جائے جب اس کو پتا ہے کہ فورمز میں اور جو ادھر پریسز میں ان کو ہی اس نواز گیٹنگ ہی اس پرپر جواب نہیں مل جائے اس میں لینگویج کے استعمال کی بات ہو رہی ہے کہ ہم جو زبان استعمال کرتے ہیں کم سے کم جو لیڈر کی لیڈر کی بلکا چیز آ رہی ہو کیونکہ وہ دراصل آپ ایک پبلک اکیمین بیڈ سر رہے اسے زبان کا استعمال ہے اسے ضرور کنٹرول کرنا چاہیے کیونکہ آپ لوگ پالو کرتے ہیں لیڈر کو لوگ پالو کرتے ہیں اسی لیے ہم اسے لیڈر کہتے ہیں اسے مجھے ایک پوائنٹ یہاں خیال آ گیا دیکھیں اگر آپ تاریخی لحاظ سے دیکھیں جو پاکستان کی لیڈر شپ کی یہ زوال ہے بلکہ ماضی میں اگر آپ دیکھا جائے تو ہمارے ہاں پولٹیشن جو تھے وہ اپنے مخالفین کا مزاق اڑاتے تھے وہ زمانے میں رواج تھا اشار کا استعمال اشار کا استعمال کرنا تقریریں ہو رہی ہیں اس میں موضوع اشار کے ذریعے آپ سیاسی مخالفت کی کافی تنقید کرتے تھے اس کا مزاق بھی اڑاتے تھے اور ہمارے ہاں یہ تریڈیشن رہی ہے آپ 47 سے اگر آپ چلے آئیں 90's تک آپ کو یہ رواج نظر آتا لیکن اب ہمارے ہاں جو ڈسکورس ہے یہ کچھ اس طرح بدلا ہے کہ آپ گفتگو کے ذریعے ذاتی حملے کر کے آپ اپنا غصہ نکالتے ہیں یا سیاست کو چمکاتے ہیں ہم نے ماضی میں دیکھا کہ اشار کے ذریعے جب مزاق اڑایا جاتا ہے اس کا بھی پبلک بہت اچھا ریسپونس دیتی تھی جی ماظر عباس صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی ماظر صاحب اس میں اس وقت آج ٹیلیویزن آپ کے بیٹھوم تک موجود ہے اور جلسے جو ہے جلسوں کی لائف کوریج ہوتی ہے میرا خیال ہے اس کو بہت بڑھ گیا ہے اس وقت بھی غلط آج بھی غلط ہے لیکن آج دادہ غلط اتی ہے کہ وہ پچوں تک چیزیں ٹراسفور ہو رہی ہیں جن کو وہ اپنا مزیر آدم سمجھتا ہے یا جن کو وہ اپنا قائد سمجھتا ہے وہ جب بچہ اس کو ریجسٹر کر رہا ہوتا ہے اس زبان کو تو پھر وہ زبان آگے جا کے بولتا ہے تو ہم دراصل معاشرے پر اثر انداز ہو رہے ہیں جب ہم ایسی خراب زبان استعمال اور لیڈر کی طرف سے آتی ہے تو وہ زیادہ اثر انداز ہوتی ہے چاہے عام شخص یا عام شہری جیسی مرضی زبان استعمال کر رہا ہلالی صاحب کب ایسا ٹائم آئے گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو پریزیڈنشل ڈیبیٹس ہوتی ہیں امریکہ کے اندر وہاں ٹرمپ کیا کہہ رہا ٹی وی پہ عورتوں کے بارے میں اور ہلیری کے بارے میں آپ نے سنا اس قسم کی illusions کر رہا ہے کیا ہے اس کو غلط بھی تو سمجھا جا رہا رہا ہے دیکھ کوئی نہ کوئی تو ضرور اس کو ریبیوک کر رہا ہو مگر اس کا سپورٹ ہے ہے بھئی سب لوگ صحیح کہہ رہے ہیں اچھے گفتگو ہونی چاہیے اچھے الفاظ میں ہونا چاہیے پہ فیکٹ آف دا میٹر اس کہ یہ نہیں ہوتا اس لئے دی ٹو ڈی لائف میں ریفلیکٹ کرتا ہے پولٹکس اور اگر دی ٹو ڈی لائف میں ہم لوگ تیسرا چوتھا ورڈ ایک سپریٹیو ہوتا ہے تو یہ ریفلیکٹ کرے گا آپ کے تقریروں میں اب یہ کہنا کہ غلط ہے ہاں غلط ہے ایک ہزار چیزیں غلط ہیں میں بھی کہتا ہوں غلط ہے مظہر عباس صاحب ایسی درخواست کسی بھی طریقے سے انداز ہو سکتی ہمارے جاتا ہے قوانین بنے ہو ہے بہت ساری چیزوں کے ان کو وائلیٹ کیا جاتا ہے یہ ترخواست کتنی اثر انداز ہو پائے گی کتنے اشتہارات دیئے وہ اس اکاؤن سے پیسے جائیں گے لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ الیکشن میں جو سپنڈن ہوئی ہے وہ ایرن کیش جا کے دیئے جائیں ہیں اشتہار آپ کے پولیٹیکل پارٹی پولیٹیکل لیڈرز نے کیش دیئے ہیں میرا خیال ہے یہ بہت سیریس ماملہ ہے ہماری ہاں الیکشن کمیشن اب دیکھیں یہ جو موجود الیکشن کمیشن ہے گورنمنٹ اور اپوزیشن نے مل کر بنایا ہے اس لیے یہ الیکشن کمیشن اگر خیل ہوتا ہے تو گورنمنٹ اور اپوزیشن دونوں ناکام ہوگی یہ دونوں کی رسپانسی ہے کہ وہ اس چیز کو مڑے گی جہاں خرچے ہوتے ہیں جہاں سے پیسہ ادھر ادھر چلا جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا کدھر جاتے ہیں اس کے بعد پھر اکیونٹیبلیٹی رپورٹس آتی ہیں تو اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ دو ہزار ارب روپے کی سرکاری اداروں کے اندر مالی بے ضابطگیاں ہوں ہیں اب آپ امیجن کریے دو ہزار ارب روپے یہ کوئی چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہے ایک ایسے ملک کے لیے جہاں میٹرو بس کے پل کے نیچے غریب آوام سو رہے ہوتے ہیں جن کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھر میں پانی سے لوگ پانی نہ ہونے کی وجہ سے پانی کی قلت سے لوگ جو ہے امباد کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں دو ہزار ارب روپے کی مالی بے ضابطگیاں ہوتی ہیں بعد میں اس میں کرپشن کا ایلیمنٹ ہوتا ہے لیکن ایک بات تو بڑی واضح ہو جاتی ہے جب آڈٹ آبجیکشن آتی ہے تو اس کا کمز کم مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پروسیجر کو طریقہ کار کو فالو نہیں کیا اور ہمارے گورننس کے سٹائل میں سب سے بڑی خرابی یہی ہے کہ ہم پروسیجر کو نہیں کرتے کیونکہ ہمارے ہاں جو آتھورٹی کا کانسپٹ ہے جو پاور کا کانسپٹ ہے کہ میں بہت پاورفل آدمی ہوں وہ کانسپٹ یہ ہے کہ جو ریگولر لاز ہے مجھ پہ اپلائی نہ ہو گئے تو میں پاورفل کہاں سے ہوں یہ جو کانسپٹ ہے اس کی وجہ سے بعض دفعہ اپنے عوضے کے زوم میں اپنے ذاتی حیثیت میں کچھ خرج کرتے ہیں یا بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے خرج کہیں اور کر دیا رسیدیں کہیں اور کی دکھا دی تو مسئلہ جو سب سے بڑا ہے وہ گورننس کا ہے جب تک آپ میں سیلف رسٹینٹ نہیں آئے بنیادی چیز ہے سیلف رسٹینٹ کا ڈیویلپ کرنا اور یہ کونسیپ ڈیویلپ کرنا کہ آپ کی پرسنل افیئرز اور پبلک افیئر یعنی جو آپ کے عوضے کی رسپونس بیلیٹی ہیں جو آپ کی ذاتی ضروریات ہیں ان کو مکس نہ کبھی کریں ہمارے ہاں اگر آپ عوضے پہ ہیں پیپلز پارٹی کی حکومت میں اتنی کرپشن ہے کہ وہ کرپشن سب کے سامنے آگئی ہے لیکن یہاں جب آڈٹ رپورٹ آتی ہے دوہزار پندرہ دوہزار سولہ کے مالیاتی رپورٹ سامنے آتی ہے تو یہ چلتا ہے کہ دوہزار عرب روپے جو ہیں وہ تو یہاں بھی غائب ہیں سرکاری اداروں کے اندر تقریبا پندرہ سو وفاقی وزارتوں کے اندر تقریبا پانچ سو عرب روپے کے قریب جو ہے بے ضابطگیوں کی بات سامنے آتی ہے تو یہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ بھی کیا کسی سے پیچھے ہے پیپلز پارٹی کی جب بات آتی ہے نہیں ہر ادارہ جو ہے وہ چوری کر رہا ہے اب ایک ریکارڈ رہ گیا ہے کہ ہر آدمی چور ہے ملک میں یہ ایک ریکارڈ رہ گیا یہ بھی ٹوٹ جائے گا اب میں بات ای وانٹ ٹو میک اندر پوائنٹ ایفائی میں دیکھئے یہ جو آرڈٹ ریپورٹس ہوتے ہیں نا ہم جو بعد فورن آفیس میں ہوتے ہیں ہمارے بارے میں بڑے آرڈٹ پارٹیز آتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو ڈیووس ہے بیٹوین پروسیجر اور پریکٹس جو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا بھئی تین آپ کو کوٹیشن لینے ہیں اگر آپ کو ایک پردہ لینا ہے بھئی تین کوٹیشن ایک پردے کے لیے آپ کس کے پاس جا کے لیں گے بھئی وہ جس کے پاس آپ جاتے ہیں آپ کہتے ہیں سوری سوری آرڈٹ پریکٹس ہے کہ تین کوٹیشن لیں وہ کہتا ہے بھاگ جاؤ میرے پاس ٹائم نہیں ہے یہ سب کرنے کے لیے کہنے کی بات یہ ہے مچ آرڈٹ ریپورٹس مئر پروسیجرل لیپس یہ دیکھنا چاہیے کہ ایکچول کرپشن کدھر ہوا ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اس قسم کی جو پارٹیز جاتے ہیں وہ خود ہی کرپت ہیں آپ کو میں بتاؤ ایک آدمی ایمبیسٹر کیسے گیا یوب خان ایک زمانے میں جی جو سی تھا ایس پاکستان ادھر سے ایک آڈٹ آدمی ادھر گیا کہنے لگا جنرل صاحب آپ کے پاس تین فریجز ہیں اور دو جیپ ہیں مگر میں دیکھا ہے کہ آپ کتنے بیزی ہوتے ہیں تو میں نے کنڈون کر دیا اس کے بعد اس کا کریر ایسا لپک لپک کے اوپر آیا کہ آخر وہ سیکیٹری اور ایمیسڈر بھی بن گیا کہنے کی بات صرف آپ کو یہ ہے کہ don't take these audit reports on their face value you must go and look into it properly جہاں بھی مسئلہ ہے جس بھی مسئلے کو ہے عوام کے سامنے تو یہ figure آ رہی ہے نا وزر صاحب اس جو figure ہے اگر اس کے اندر کو مسئلہ ہے پروسیجرل پروبلمز ہیں تو پروسیجرل پروبلمز کو بھی اکاؤنٹ کرنے کے لیے کوئی طریقہ دیکھنا ہوگا یا تو نون سیریس نظر آتی ہے عوام کے پیسے کے حوالے سے اس کے پروسیجرل طریقہ کے حوالے سے اس کے حوالے سے اگر آڈٹ میں مسئلہ ہے تو اس کو صحیح کر لیا جائے دیکھ ایک تو بالکل ستاف ظاہر ہے کہ پیپل پارٹی اور پی ایم ایم اور شاید اس نے ہو رہا ہے اور کرپشن جو حلالی صاحب نے بات کی ایو خان کے دمانے کی میں اور تھوڑا پیچھے لے جاؤں گا اور یہ ضمیر نیازی صاحب نے اپنی کتاب پریسنگ چینز میں لکھتا ہے یہ جنرل لسٹوں کو کرپٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے جب لیاقت صلی خان امریکہ جا رہے تھے وہ جو اردو اغبارات کے صاحب ہی تھے ان کے لیے شہروانی سلوائی گئی اور انگریزی اغبارات کے جو لوگ کے ان کے لیے سوٹ سلوائے گئے اور اس پر جگرہ ہو گیا یہ خوب ہے بے یہ ہمارے یہ کرپشن بہت قیام پاکستان بدقسمت بے قیام پاکستان کے پورا باز آگئی تھی اور اس کو بے رکھ تکلی اندر تک لے گئے ہیں ہم اس چیز کو اور اب جتنی بھی چیزیں آرہی ہیں اب دو ہزار پروڑ کی اپنے بعد کی اس سے بھی شیئے زیادہ ہو اور یہ تو پبلک فگرز ہیں یہ تو پبلک فگرز آج آپ دیکھیں سپریم پورٹ نے کل سپریم پورٹ نے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نے چیز بنگوائی تھی کہ اپنے ہو گئے انہوں نے وہ نہیں دیئے اپنے حسابات پھر انہوں نے کل پیٹیشن ریجیکٹ کی جب انہوں نے کہا کہ سپریم جو پانسل کے جو فیصلے ہیں ان کو پبلک کیا جائے اور یا ان کو بتایا جائے وہ ان فمیشن ہی نہیں دی تو ہماری اصل مسئلہ ایکسس ٹو ان فمیشن کے بیچ میں رکاوٹ ڈالنا ہے ہماری رائیٹ تو ان فمیشن بل جو ہے خیبر پکتون سا میں بن گیا ہے جن نے انٹروڈیوز کرا لیا ہے پنجاب میں ہو گیا ہے لیکن فیڈرل گورنمنٹ اس کے آڑے میں رکاوٹ بن رہی ہے کہ فیڈرل نیبل پر رائیٹ تو ان فمیشن بہت ضروری ہے ضروری ہے اور جہاں بلز ہے وہاں بھی ہمارے حساب نے بروقات یہ ہوتا ہے کہ رائیٹ تو ان ویل کو جو ہے وہ پروپرلی ایکسرسائز کرنے دیتے بہت شکریہ ڈاکٹر حسن اسکری صاحب آپ کا زفر علالی صاحب آپ کا مظہر عباس صاحب آپ کا آپ تینوں نے ہمیں جوئنگ کیا ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا باخبر سب کے نانسے فیس بک اور ٹویرر پر موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لئے دعا گو رہیے اللہ حافظ